ہوں جناب جسامنے زاکریہ علی بیت جناب زاکر غلام آباد صدفی آفسیال کوٹ اینا توباد زاکر غلام آباد صدفی توباد محسن آباد سلوکن علی رضا کھوکھر ٹھیک چار بجے ممبر تشریف لیامن اور جناب دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن لولیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا دے حسات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو اردکتو ان وتمتعاہو فیہا تبیلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد یا کشف الكربین وجہ الحسن علیہ السلام اکشف کربی واکرب المومنین بحقیق الحسن علیہ السلام یا مولا ابل فضل اللباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم جل ولیک الفرج اللہم جل ولیک الفرج اللہم جل ولیک الفرج اللہی امین حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ بیش سلوات باجمات تلاوت فرماؤ علی محمد دی زوات مقدسہ زکر پاک دی قبولیت واسطے جتنے تشریف فرماؤ باجمات اور باواد بلند سلوات تلاوت فرماؤ اپنے اپنے بیمرندی شفا واسطے باجمات سلوات تلاوت فرماؤ دلے جو جی میں توڑی محبت سنی ہے توڑی محبت سنی ہے ہندی سونی سلوات تلاوت فرماؤ سرکارِ ولی علی سر بادشاہ من دے ظہور اور سلامتی واسطے بلند تر سلوات تلاوت فرماؤ اللہ سلی اللہ محمد وآلہ ماشاءاللہ دعا ہے مولا اکائنات وڑا دورایا بنیاندہ پر خلوص احتمام مینج حقیر سے نچیز بنیاندہ نوکری خلا کی عالم اپنے مقدس در وارج قبول اور مندوب فرماؤں اجتماع کسی رہے تے سارے بندیاں آمین نہیں اکھیا کچھ بندے بے نیازی کر گئے اس دربار اس سفتے میرے سمیت ہر کوئی سوالی تے غرض مند بیٹھے تے بندہ ہووے بھی مگتا التجامم یو دکل ڈیر ہو مانا تے باب قبول یہ تے ہڑڈہ نیڑے بے دواج آمین بھی ناکے پھر مالکانوں پتا ہم دے جو شاید اس نے غرض ہی نہیں ہے لہٰذا جڑا غرض مندے آمین کم از کم با آواز بلند کریم اللہ میرا بینے از بادشاہ بحقیال محمد مالک بیمار مومنین نے اسے حتہ کامل عطا فرما کریم اللہ بالخصوص اس پاک صفتے اگر کوئی بیمار تشریف فرما ہے ذکر دواستہ صحت کلی عطا فرما میرا کریم اللہ پریشان المومنین دیا اور پریشانیاں دور فرما بالخصوص کریم اللہ بینے از بادشاہ اس پاک صفتے اس پاک دربارش مومنین جنیاں حاجات لے میرا مالک بحقیال محمد جمی مومنین دیاں حاجات نو اپنے دربارش قبول اور منظور فرما بحقیال محمد کریم اللہ بانیان در رزق وقت اور عزت جزافہ فرما لکھان تکرون دوام مندی کو عظیم التجا کرن لگا میری التجا تک دارش جو آمین واجب نہیں اوجب سمجھ کے اس دعا تے آمین باباد بلندہ کہ اس دور دی اہم ترین دعا کریم اللہ بینے از بادشاہ پور و شوق زمان نہیں ابتلادہ دور ہے میرا مالک اس سنادک دور ساڑھے وارث حقیقی دار جلدہ فرما سکرون گرانو سرکار ولیولہ سر بادشاہ مندی اللہ کریں شمار فرما سلوات باجمات اللہ فرما بذابتہ نماز شروع ہو جاوے اجازت میرا بادشاہ جی واجب القدر بلا توزی بغیر کسی انتظار دے میرے تو انتہائی آلہ ورفہ پہلے پڑ گئے بہت بہتر اور برتر بادش پرسن بیندے برادی پاک دہلی ادنہ یا گدہ گرون دی حسیت نال کسی قسم دے ذاکری اور شاعری دعوے تو بغیر عشق دے نماز باجمات ادا کرنا چھانا جناب دے ایوان سماد دی تحلیز دے میری گفتگو دا جبریل عدب شرف باریابی دا منتظر ہے تاکہ جناب دے ادھان علیہ دی طرفوں منو ایک ہان دا اشارہ ہوئے پھر میرا دل لے بسم اللہ سیدہ سلام آل محمد توانو سلام اے توڑی محبت توڑا خلوص میری پاک سین توڑی اندرسلہ پہ ذکر نصیب ہوئے چند منٹ خدا وند کربلا دی پاک بارگا دے بچ سجدہ ذکر ادا کرنے سارے ہم تنگوش بیٹھے اللہ دی پوری کائنات میں کدے کسے بندے ذوق کسے بندے سما کسے بندے یقین حملہ نہیں کی تا نا میں بار بار مجلس دی جو میرے پاس ویک تے ہاتھ بان تے اینج نہیں تے اونج نا میرا کامل یقین اور ایمان ہے توڑے چوہار کوئی جس فیلے گھروں توری آئیت نیت نال بنا کے اس نماز نو پڑھ نا سارے نیت بنی ہوئی ہے توڑی ہمتہ نگوش بیٹھ ہو میں ایک لمحہ بھی زائے نہیں کرنا میں دو چار ستر جولی چھ رکھ لگا لیکن ستر میں گالب بس لکھ دیں لکھ دیں ذہن اچھا گئے یہ فیل بدی اللہ دی پوری کائنات کسے اپنی اولاد نال ایڈا پیار نہیں کیتا جتنا اللہ بادشاہ حسین نال کیتا توڑا مزاج ہی چنگ توڑا زوگ ہی چنگ توڑا سنن نال بندی صاحب مارفت بیٹھ بسم اللہ قرآن اے قرآن تے اے میرا ہاتھ میں قسمہ نہیں چاہتا اتھے کھلونا ہی تو اٹھے گل جو کسم در جائے بس لکھتے بھائی شزاعت بھائی جان بھائی 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 یاد کر گل پڑھن لگا اللہ دی پوری کائنات چاہ کسے اپنی اولاد نال ایڈا پیار نہیں کیتا جتنا اللہ بادشاہ حسین نال کی تا توقع میں صرف حسین ہی تے اور اس بندے تے توقع جس پلے بادشاہ مدی پاک مرفضی کو رتی ہے نہ میری جہلان گفتگو ایتنا ایت جہلان کوئی کام میں سارے اہل علم بیٹیو مرفض میں دو دفعہ سترہ کیے تیزی دفعہ پھر رکھا گا مجتبا شاہ جی اللہ دی پوری کائنات جسے اپنے پتر نال ایڈا پیار نے کی تا جتنا اللہ بادشاہ حسین بادشاہ نال کی تے کوئی بندہ کے غلام بزدیوی ترے دفعہ تے سترہ کیے کوئی تے دلیل پیش کر کوئی تے دلیل نہ تے دیر تے وقت اتنا کوئی نہیں بھائی موسی ستر میں ایک کو دیم گا اللہ بادشاہ نو حسین بادشاہ ایڈا پیاری جو اپنے بے شک بے شک بے شک اپنے گھر نو جی منوکر بابا جی نوکر آپنے گھر نو بیت اللہ حسین بادشاہ تے گھر نو کربلا مہلا تو دل لانکھے تے بولنے جی زوار گئے گوائی دے سن اسلام پڑی ایک لفظ درمیان ہی چاہ دے السلام علیک یا باب اللہ اللہ دا دروازہ میرا سلام زوار بیٹھ دیر سارے اللہ دا دروازہ میرے تے سلام مجتبہ شاہ جی بڑا سونا جا اعتماع ہے میں سوچ دا ہم جو اللہ بادشاہ نے کربلا لانو اپنا دروازہ کیوں مارکہ اے کالا لکھ دیا لکھ دیا نا کالا لکھ دیا لکھ دیا اچانک زین جگہ اللہ حاج دی ایام بیت اللہ اللہ دا گھر بیت اللہ اللہ دا گھر اگر باسیوں آباد آئیں یعنی کالا منو زین چاہ گئی جو اللہ نے کربلا اپنا دروازہ کیوں آکھ آئی اللہ چاند جو کربلا چونکہ میرا دروازہ ہے جس میرے گھر بیت اللہ بندہ کال سنیں گھر پچا جا اللہ بات چاند جو باب اللہ کربلا جان پھر میرے گھر آئی آئی بندہ کربلا کاند کر بیت اللہ ٹرک جا وہ میرے نزدی کا حاج نہیں کر دا اللہ دی کاند ٹپن دی گوشش کر دے صدقے ہوا بھئی صدقے ہوا صدقے بسم اللہ کربلا توڑی دی دی گئی ہوا اللہ دی آئی اللہ دی گھر دی کاند ٹپن دی کوشش کر دے حاج نہیں کر بسم اللہ کربلا سلامت رہو توڑی دی دی گئی ہوا اے توڑا سونا میار لو میدا توڑا بن گیا نوکری میری ہوگی جناب میں دو چار ستریں توڑی جوڑی رکھن لگا میں ایک نمی جی نظم سنانی توان جنی نمی خیرات ملی ہے ایک حکم دی تعمی لے کر آنگا ستر اکھن لگا یہ سوچ کہ دل اس کے سوا کچھ نہیں کہتا توڑا دل آکھی تے پھر اگلی ستر تے میرے نال بولنا ہے یہ سوچ کہ دل اس کے سوا کچھ نہیں کہتا ممبر تے کھلوتا آئی تے ہر گل قسم دا درجہ رکھ دیئے تے ممبر تے کھلوان دی قسم چاہ کے پیادا یہ سوچ کہ دل اس کے سوا کچھ نہیں کہتا شبیر جو بخش تو خدا کچھ نہیں کہتا اے تیرا میارے اے تیرا مزاجے صدقے ہوں میں بسم اللہ کران نوکر ہزار دفعہ میں غلام ٹھیک ہے بابا جی خدا صدقے ہوں سیدادہ توڑی دعا میں بسم اللہ کران اے توڑی محبت ہے میں بسم اللہ کران اچھا چلو توڑا میزاج چنگی اچھا محول خوبصورت بامارفت بسم اللہ کران ایک اور سطر سن لو جنا اے توڑے میزاج دی بات اے انہیں اب بولا سن شاہ ریپے فرمین دیا سیدادہ چونکہ سیدون دے یا اللہ ورفان سیدون دے چنگے انہیں گل کی دی جو بندے اعتراض کر دیں جو علی بادشاہ دے فضائل ہاتھ تو ودا چھوڑ دیں لو انہیں گل دے نہیں چیز میں چار سطرہ اور پڑ جا ہوں کہاں ہماری زبانیں کہاں فضائل آل توجہ بھائی جان توجہ سخن پسند لوگ بیٹھے ہو سخن شناس لوگ بیٹھے ہو کہاں ہماری زبانیں کہاں فضائل آل جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے چوتی سطر میری ضائع ہو جا کہاں ہماری زبانیں بھائی محسن کہاں فضائل آل جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے اور ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے ابھی تو گیارہ اماموں کا قرض باقی ہے صدقی ہوا بھائی صدقی ہوا بھائی میں بسم اللہ کراں آل محمد سلامت رکھاں بی بی پاک توڑی نسلہ نوی زکر نصیب ہوئے لو جی ایک بلکل نمی جی نظم عقید آل لوگ بیٹھ چیو بھائیں سنام آگا نو کراں میرا دن نے ایک قصیدہ پاک بڑی اس کا سیدھے دا موضوع ہے حقیقت نماز پہلے دس یہ تے صحیح نا جو نماز دی حقیقت کیا ہے چونکہ مالک فرمان جو عمل اوہ چنگ جس دی معرفت ونال ہوئے بے معرفت عمل فائدہ ہی نہیں انہ بندے نو نماز دی حقیقت دی عرم نہ ہوئے تے پھر نماز دی حقیقت کیا ہے عقید دی احباب بیٹھ ایک سلوات انگ دی تلاوت فرماؤ انہ پتہ لگ جو سنن دے میداز چھ بیٹھی ہوتے حقیقت نماز دی سطر کی جا آبی بسم سجدہ نماز کا آگ نامیوں میں غیق سجدہ نماز کا آگ نامیوں میں غیق سجدہ نماز کا آگ نامیوں سماعت پورا بروس ہے جو نامیوں میں غرق سجدہ نماز کا آگ نامیوں میں سجدہ تباہ تے برباد ہو جائے جی ایک شہی نہ ہوئے وہ شہی کیا ہے جی سجدہ نماز بچا آگ نامیوں میں گئے کہ سجدہ نماز کا آگ نامیوں میں گئے کہ سجدہ نماز کا آگ نامیوں میں غرق ہو سجدہ نماز کا خاک شفا نہ دے اگر پہران نماز کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کران نظم جی چلو میں پھر تلاوت کر دینا گمنامیوں گمنامیوں غرق ہو سجدہ نماز کا خاک شفا نہ دے اگر پہران نماز کا چونکہ لفظ ردیف نماز کا بابا جی نماز کا ہر سطر دے بعد آنا ہے کافی آئے یہ سجدہ سجدہ نماز کا سجدہ کافی آئے انہوں تو سب ایک جو میں شیر پڑھن لگا گمنامیوں میں غرق ہو سجدہ نماز کا خاک شفان اندے اگر پہران نماز کا سد کے جوان توڑی زندگی آمان پہلا شیر تلاوت کر رہا جی سلح حسین بادشا پاک نانے دی کند تے آئی دوران نماز راویہ نے بابا جی لکھ اللہ نبی دا مو ای رخ ای قبلے دے پاسے تے حسین بادشا دا رخ ای صحابی دے پاسے سجدہ نماز کا پہرا نماز کا حسین بادشا دا رخ صحابی دے پاسے اللہ دا نبی دا رخ قبلے دے پاسے سجدہ نماز کا پہرا نماز کا کدھے کدھے اندھے شیر اتا ہوں دن شیر میں پردام کچھ سے لیے بھی پوشتے نبی پر گئے حسین کچھ سے لیے بھی پوشتے نبی پر گئے حسین سارے نماز دیکھ لے چہرہ نماز کا کہاں اے میارے توڑا اے میارے توڑا بھئی صدقے ہوں بھئی کیا کہنا توڑی ہیں زندگی ہیں ہون میں بسم اللہ کریں صدقے ہون تسانجی ہو مالک توڑا سلامت رکھ رہا تسانجی ہو توڑی ہیں زندگی ہیں ہون سلامت رہو زندگی ہیں ہون بسم اللہ کریں کچھ اس لیے بھی پوشتے نبی پر گئے حسین سارے نمازی دیکھ لیں چہرہ نماز کا اے اے توڑی ہیں زندگی ہیں ہون اچھا بسم اللہ کرام چلو ایک شیر اور پڑھن لگا جی سارے نمازی دیکھ لیں چہرہ نماز کا توڑی میں نہیں کرنی وضاحت توڑے زینچ موجود میں صرف شیر پڑھن لگا دہلی جا سہی عدا سے جب کیوں جدا کرے دہلی جا سہی عدا سے جب کیوں جدا کرے سلمان نے سمجھ لیا لہجہ نماز کا کیا بات ہے کیا بات ہے میں بسم اللہ کرام بھئی میں بسم اللہ کرام ست کے توڑی ہیں زندگی ہیں ہون بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام پسان جی ہو پسان جی ہو تر سے میری پاک زندہ توڑی ہیں زندگی ہیں ہون سلامت رہو دہلی جا سیدہ سے جب بھی کیوں جدا کرے کیا بات سلمان نے سمجھ لیا لہجہ نماز کا کیا بات ہے کون اندھا ہیرے دے قدردان کوئی نہیں بسم اللہ کرام جو صدقے اوما صدقے تر سنجی ہو اے ہونو بے کھو جیردیف کافی ابھی دینے چاہ گئے تر شیر اندھا ہونو لطفہ بے گا انتہائی تو ہے جو ہاں بھئی کیڑا اچھا میں بسم اللہ کرام چلو ایک اور مزاج اے سمجھ آرہی ہیں جو نماز حقیقتیں نماز دی سلمان نے سمجھ لیا لہجہ نماز کا ایک ہور ستر توڑا نوکر تلاوت کر دے کی میں ہاں بھئی وہ اب دلک بزورت دو مال سیدہ وہ اب دلک بزورت دو مال سیدہ دو مال سیدہ ہور کی جب پہ دہج ہے رتبہ رتبہ نماز کا با با کیا بات ہے کیا کہنا بسم اللہ کرام صدقے بھائی میں بسم اللہ کرام صدقے توڑی ہیں جنگی ہیں اے دو سونا کیا ہی سونا ہی سونا دے کیا بات ہے توڑی سنن دی کیا بات ہے توڑی یہ دا پسندی دی کیا بات ہے وہ اب دلک بزورت رو مال سیدہ ہور کی جبی پہ در جہے رتبہ نماز کا لہو شیر میں پڑھنے تجڑے بندیاں اجے تک چپ دی روزہ کو شاہی نہیں نہ کیتی زبان دی اے ہونہ دو دعوت ہے ہونہ دے سامنے میں ایک جام رکھنے لگا با با جی اس جام لال روزہ افتار ہو جنا چاہیے دے خموشی دی رتبہ نماز کا چہرہ نماز کا سجدہ نماز کا شیر میں پڑھنے مدائی توڑا بلندو سیکی میں ہا بھائی مدائی توڑا بہتار ہو جنا چاہیے دے مدائی توڑا بھائی توڑا بھائی توڑا بھائی توڑا چاہیے دے انواز کا صدقے بھائی بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ تسنجیو صدقے ہزار نفاو تک ہوا بھائی قابل بود کے وہ پھلار زوئے کے اب روضہ حسین ہو کی بلا نماز کا آگا بسم اللہ اچھا چلو ایک میں شیر پڑھن لگا گالے تھوڑی جی کیونکہ اڈا سونا ماہولے اڈیاں بری گلہ میں لوگ کی سونے انداز نہ سنو دے پہن میرے طرف کنجوسی نہ ہو جا شیر میں پڑھن لگا جڑا میں کلہ آپے بھی پڑھن تو میں نے لطفہ ہوں دے آپ نے لطفہ آستے انتہائی توجہ جناب میں سمیتا مار اور نہ تولو وڈا بھی کوئی نمازی ہے بابا جی زندگی ہوگی ہے عرصہ ہوگی ہے خیرات مگدیاں پندیاں ہر روض خیراتاں مل دیاں لیکن اس شیر تھا کیا ہی کہنا میں گزارش کی تے میں تے اپنا لطف لینا لو میں اپنا لین لگا تو اسی اپنا لینا بھی آئی جناب میسے میں تمار انہاں جڑی حقیقت نماز دی گل کی تھی آؤ تو میں سنا موقع آخرین میں سم کی کوئی حیات کے لمحوں کی جان ہے میں سم کی کوئی حیات کے لمحوں کی جان ہے گزرا جو ایک دہار پہ لمحہ نماز کا مردین آخرین ملک تو انہاں سلامت ہے بسم اللہ کرم بی بی پاک بی بی پاک دا پر فرشیم ہے ایک شیر میں نو حکم ہے جی اس حکم دی تامیل میں کر لما اسے بعد پھر اپنی مرزین الیک شیر پڑھنگا ٹھیک ہے جی ایک شیر تلاوت کری ہے اس شیر دا میں نو شدتنا الحکم ہے مالک تانہ سلامترف بی بی پاک تانہ بس یہاں رکھا چونکہ قرآن قدھ پرانا نہیں ہوں دا جدو میں قرآن پڑھو ادھا عجرت قفیت پر قرار ہے لطف پر قرار ہے قصیدہ پاک ہے چونکہ کچھ قصائد ایسے اندھیں جیڑے بندے دی زندگی دنال ایک حصہ جی بان جان دینا اے بھی او قصیدہ ہے جیڑا سامندہ بھی حصہ بڑھیں آئے اے شیر میں پڑھنا چاہنا سین فضا پاک دی پاک عزت و عظمت پنجابی دی ہیں سترہ نے موسم میں پتہ شدید ہے لیکن آشکاں تے کدی موسم اثر انداز نہیں ہویا نام میں کدی انجدیاں جکیاں گلہ کیتے ہیں جو بندے بیٹھیں تے گبرائے بیٹھیں گرمی تو نہیں جیڑا گرمی تو گبرائے جاوے گارچیں ہوندہ ہی نہیں ایڈہ سفر کردہ ہی نہیں آل محمد تونسدہ آباد رکھنے ایک سلوات باجمات تلاوت فرماؤ تو میں ستنہ دو چارہ رکھا جی مدینہ دیاں اور تاں سین فیضہ پاک اگے درخواست پیش کی تھی بسم اللہ محمد انا کیا بی بی ساڑھا دل چاندے اسی روز نیت توڑے کو لگ پاک آن دے فضائل سن دے ہیں تو ساڑھا گلہ سنان دے ہوتے اسی سن دے ہیں تے ساڑھا دل چاندے ایک ایسی مجلس آج ہوئے اس مجلس دے تو اسی زاکر بن کے بہے جاؤ تو بی بی آج ساڑھا دے لے آج ساڑھا سرداران دے نہیں آج ساڑھا اپنے فضائل تے کمالات سناو قدردان بندے بیٹھے ہو تو میں بڑا احتیاط پسند دے جائے بندہ میں مردے والے نہ او زاکر زاکر نہیں ہوں دا جڑھا اپنا نقاد پہلے آپ نہ ہوئے میں گل گرہا میرے کو دلیل ہی نہ ہوئے گل گرہا گرہا پچھوں جو بندے ہیں جی کرن میرے پاس انہیں گھر بے انہوں نے ایک لما جس لئے انہوں نے بی بی دل چاندے جو ممبر پاک تے تو اسی سانو پاکان دے فضائل تے نت سنو آج آپ نے سناو سین فضائل پاک مسکرائے فرمایا گل سنو انہوں نے ممبران تے فضائل حق بن دے سرداران دے چنگے لگ دے اور تندے چیرے تھوڑے جو متغیر ہوگے سین پاک انہوں نے دی کفیت محسوس کی تھی بی بی پاک فرمایا اچھا پریشان نہ ہو دھگر آؤ نہیں چلو انہوں نے کرتا میں ممبر تے با ساں زاکر بن ساں فضائل بھی میں تو انہوں نے سنے ساں لیکن ذہن دے وچھ ایک گل رکھا ہے جنہوں نے سرداران دے خدمت گزار اس میں آرتان اللہ جانے انہوں نے اپنا کمال کی ہے میں بسم اللہ کر رہا صدقے ہوا انہوں نے بی بی ہیں فرشتے ہوئے گئے ہیں سین فیضہ پاک ممبر پاک تے تے بی بی پاک نے جڑے فضائل شروع کی تے آنکھوں تے تلاوت کریے ایک سلوات باجمات تلاوت فرما ہو نا 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 ایڈی مٹھی سلوات نہیں کسی دیا نہیں سلوات تلاوت روماو نہ بتا لگے سلطن در پر ہر فرشیاں مہمت ہرشد لائے گئیاں 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 دعوت دے کے بلاویے عزت ہو دی کچھ ہو رہوں دی ہے جڑا ہندی آجاوے عزت ہندی ہے میار جھکا ہو جاندہ ہے انہوں نے سطر سنے کے فیصلہ کرائے ہرشد لائے گئیاں فرشیاں مہمت ہرشد لائے گئیاں زہران دین کیتا اندروں یقین کیتا سیدان دبوہے اتے آئینیں بلائے گئیاں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران صدقی ہوں تو اڈا کیا کہنا سیدان دبوہے اتے جی میں بسم اللہ کران لکھ دفعہ کھا کروڑ دفعہ کھا میں لکھ دفعہ کھا سین فیضہ فرمایا آوتوں میں کمال چھنا ہواں فرشیاں مہمت ہرشد لائے گئیاں زہران دین کیتا اندروں یقین کیتا سیدان دبوہے اتے آئینیں بلائے گئیاں تو اڈا کیا کہنا سیدان دبوہے اتے آئی نہیں بلائے گئیاں بلائے گئیاں یہ پتہ کی پہ اندر نے اندر مزاعتوں خلاف میں شروع کی یہ اندر نے اتے وے آؤ اتے جاؤ نہیں میرا پتر ہے سونی گال سناو ٹھیک ہے جی میں بسم اللہ کران سیدان دبوہے اتے آئینیں بلائے گئیاں توجہ جناب میرے تو بہتر تھے آلہ ورفہ لکھے سارے ہیں سین فاک نو اما سڑاونا سین پاک دا سنین شریف ہیں تو مجتبہ شاہ جی ایک گلت وڑا نوکر ایک وکھرے ذاویت ہوں بائش اداد کرن لگے آئینیں بلائے گئیاں سین پاک فرمایا مائیا آؤ تو نو اپنا پہلا کمال سنا ماں جنابی بیاں دائیو جا رتبائے بے بہا ویکھو پاک ہوا بی بی ماریا مو آسیا سکھ دیاں بیاں جتھے دائی سڑوان کی تے اتھے وکھلو کہ میں ماں سڑوائی گئیاں میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام یا علی بسم اللہ کرام سلامت رو آل محمد تو نو سلامت رکھن بی بی پاک توڑی ہیں نسلنو سدہ آباد رکھے شایل اللہ آیاتی ہوئے پتران دی اس ذکر نال سدہ جیو آباد تشاد رو او نگری ہیں او گھر او ویڑے وستیران جتھے مالکان دے پاک ذکر دیاں نمازہ پڑی دیاں لو جناب ایت وڑی حکم دی تعمیل ہوگی تو دو سترہ میں تلاوت صرف ایسی ہیں کرنے لگاں چونکہ میرے سامنے میرا گھارے میں زاکر بن کے نہیں آیا خدمت گزار بن کے حاضروں ہیں بی بی پاک بابا جی نو آباد تشاد فرما او نگری پتران نال ایک ستر میں ایسی تلاوت کرنے لگا میرا بادشاہ جی اس ستر ہی چھو تو انو ایک بزرگن مالک انہیں درجات بلند فرماوے انہیں دی لکھائی دی خوشبو تو انو محسوس ہوگی ایک کرمیں انہیں پاکان دا میری جرت اوقات نا ہزار مجال میں اے غلام با صدفی دی ذات نہیں پڑھ دی اے میری سین پاک دا کرم بھی پڑھ دائے کسے سید فقیر دی دعا بھی پڑھ دی نا جرت نہیں لیکن ستر ہی کا کھن لگا سلوات ان تلاوت فرماوے جی میں حکم اندائے ایسے ستر نعالم ہیں مسائح پڑھ جا پڑھ کے تجنو کری بھائی نو وقت دیاں گا باجماد سلوات تلاوت فرماوے مسائح پڑھ میں زیادہ نہیں کیا یا لی تیری مرد مشیط بڑھے زکر تیرا خدا دے اے عبادت بڑھے یا لی تیری مرد تیرا خدا دے اے عبادت بڑھے یا لی تیری مرد مشیط بڑھے زکر تیرا خدا دے اے عبادت بڑھے یا لی تیری مرد مشیط بڑھے تیرا خدا دے اے عبادت بڑھے یا لی تیری مرد مشیط بڑھے زکر تیرا خدا دے اے عبادت بڑھے اے عبادت بڑھے کون سمجھے یا لی تیری مرد یا لی تیری مرد لکرہ تو سنجھیو کون سمجھے یا دلالہ ہی می آر نو ہاتھ ہلاوے تی آدم دی بولو جی صورت بنے اے میدائی تو ڈاؤن بن گیا ہے انہیں شیر میں پڑھن لگا جس لئے مسجد نبوی نمی تعمیر ہوئی نا جی نمی نمی بنی تے سین بڑا وسیع ہے یودہ تے آسے پاسے چگردوں جتنے گھار آئین نا وہ سارے گھران لے اپنے اپنے گھر دا دروازہ مسجد سین دے وچ کھول لیا انہیں گا لے جی جنابِ جبریل نازلوئین اے انہیں بکھنا میں گل کرن لگا موسمی تبدیل ہو جائے گا جنابِ جبریل نازلوئین سونا اے جنہ جنہ بندیاں نے مسجد سین دے وچ اپنے دروازے کھول لے نا اللہ بات سے آپ یاد ہے ان انواق میرے اللہ دے گھر دوں اپنی ماں سیدھا گھر نہ سمجھو کیا بات ہے یار کیا بات ہے میں بسم اللہ کر رہاں اے اللہ دا گھرے دروازے زارے ہیں کھول لے نا پتہ ہے کوئی نہیں جو اللہ دے گھر جانا کی میں جیڑی حالتی چیئے ہو انہوں اتھے ہی آجند نا نا ان انواق دروازے بند ہو انہیں سونا یاد رکھ دروازے دو ہی کھل لے رہن یا تیرا دروازہ یا علی دا دروازہ صدقے ہوا تیرا دروازہ یا علی دا دروازہ یہ بھی ساڑا بابا جی انہوں تکلفے شداد بھائی بابا جی میرا بات چاہیے یہ ساڑا تکلفے جڑا نیک ہے نا تیرا دروازہ تے علی دا دروازہ اے تے تکلفے تے بیچ ہے انہیں دروازہ ہی کوئی ہے لیکن بندے انہوں سمجھا ہمانا آستے سرکار بندے بلا لے سرکار فرمایا اللہ بادشادہ ڈاڈا حکم آئے عبادت بنے سورت بنے اللہ بادشادہ ڈاڈا حکم آئے کیڑا جی جو اے دروازے اپنے اپنے بند کرو ایتھو دروازے دو ہی کھل لے رہنی میرا یا علیدہ ایک بندہ اٹھے اپنے آپ انہوں سیانہ زمجھ اس آگے سرکار تھی کہ تو اڈی گر من لے تسی سے نبی یو خاتم نبیین ہو تسی رسول ہو تے علیدہ دروازہ کیوں کھلا روے علیدہ ساڈے جی آئے جس فیلے آکے عبادت بنے جس فیلے آکے علیدہ ساڈے جی آئے کلی رحمت دے چہرے دے جلال آئے اللہ تنبی دے پاسے ایک ازن خبردار علی نوہ اپنے جیاناک تینو کیا اوزہ دے دائی دنا کے تینو کیا اوزہ دے دائی دنا کے آیت اللہ دا جو مصدا کے ہیں ہوند اس مت دمیں آر کیا ہے بلا جیندہ ناشجر آدے اتہارت بڑے یہ دو وڈہتیں بھلائے لیں کوئی نہیں ہوں دا بھائی صدقے میں بسم اللہ کران صدقے بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہاں اچھا چلو ٹھیک ہے ایک ہور شیر توڑا میدائی دوڑا بلند کر لگی ہے تو میں بس چار یا پانچ منہ میرے پاس لے کہ میں نوکل تمام کرنے لگ او دی اسمت دا میار کیا ہے بھلا جہن دا نا شجریں آن دی طہارت بڑھیں سلامت رو توڑی آن دی دکی آن اچھا میں بسم اللہ کر رہاں ایک بچہ دا اور دا گھا رہا ہے لو بابا جی ان شاید کو بندہ رہ جائے جیزی زبان حرکت جنابے بچہ دوڑ کے گھارے چاہے پیو دے پاسے وے کہتا بابا حکومت ساڑھے کول تخت و تاج ساڑھے کول ریایا ساڑھے کول بابا علی دے پتر حسن نے غلام زادہ میں نو آکھے مر فضا لے بندے بیٹھے ہو شاید میں گھل نہ کرتا شیر پڑھ لیندہ لیکن گھل کرنا چاہنا ہا دے پتر کی آکھے بابا میں نو غلام زادہ آکھے ایک میں بریک دی گھل کرنے لگا جی موم دی پھر دے وچہ دا مل نہ پی آتے میں پورے ملک اجتفقو کی تو نہیں کرنی آدھے پتر پھر لسا آکھے آکھے آدھے بابا غلام زادہ میں نو آکھے آدھے پتر آپنا غلام آکھے آسو جنہوں ہونے سمجھا کہ یہ بھی مہربانی جنہوں گھر جا کے سمجھے اٹھے جا کے دعا کر دے آدھے بابا اے پتہ کوئی نہیں لیکن آکھے 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 عبادت بنے صورت بنے جسو لیاکھے نے لکھوا کے لیا ہے جسو لیاکھے نے لکھوا کے لیا ہے ہدار دفعہے لکھو dont sellers بھی یہ تب ہو لیا نہیں میں بسم اللہ کرانا صدقے بھائی صدقے توڑی ہیں زندگی ہیں تو سنجی ہو توڑا کیا کہنا بسم اللہ کرانا آدھے بابا لکھوا کے لائے ہوا بسم اللہ کرانا زندگی ہو سلام آدھے بابا لکھوا کے لائے ہوا کردار تے گفتار رلدے کوئی نہیں اللہ جی گالی موگی قرآن دے عزت گوائے اے شیئر میرا ہاں پہ اٹھر دے اور پتر سامنے بے گیا آدھے بابا جی تے نو لکھوان دی اے ڈی ضرورت ہے نا تو میں نے دس او لکھائی کی کرتے ہیں آدھے پتر جیسے لئے میں مر گیا میرے نال کفنچ رکھی آدھے پتر میرے نال میرے کفنچ رکھی آدھے او دی وجہ آدھے کفنچ لکھائی اے نا دی لکھی ہوئی نا تو نیڑے فرشتہ بھی نہیں آنگا آدھے میرے کفنچ رکھی جس میں لیا کہنا میرے کفنچ رکھی اور پتر سامنے بے گیا آدھے بابا لے اس ویلے گارش مہتے تیجہ بندہ سوندہ کوئی نہیں بابا تیجہ نو قسم اس ذات تیجہ تیری تے میری جانے بابا آج میں نو داس اندر دی گال داس ات لیا گلنا تے میں ساری جاننا تو کی کرنے تے کی سوچنے ہونا دے بارش آج اندروں میں نو داس جو توں کی ہیں تے علی کی یہ فضائل تے او اندر نے جب دشمن پڑے عبادت بنے سورت بنے تلاوت بنے آدھے بابا آج میں نو داس توں کی ہیں علی کی آدھے پتر سامنے بے جا آدھے نو میں ڈسان علی کی دشمن غیر وے کیا دا سن لے او خدا دی حقیقت دا مضمون ہے کی لینہ ہے یارو بندہ مجلسے جنو ستر دی سمجھ نہیں آئی صدقی ہواں بھئی صدقی ہواں بھئی تو آدھا کیا کہنا میں بسم اللہ کراں عبادت بنے سورت بنے تمام کرن لگاں سنے آدھے آدھے سامن علی کی پتر دے پاسے وے کیا دے او خدا دی حقیقت دا مضمون ہے او خدا دی حقیقت دا مضمون ہے او علی ہے تے لا تکانون ہے جو بھی ہاں میں شریعت دا مہتا جہاں پر علی جو کہلے او شریعت بنے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران کوڑی ہے زندگی ہے دوسان جی ہو مولا نہیں پائے ستردہ دوسان میں بسم اللہ کران نو کران نو کران میں لکھ دفعہ جی ہزار دفعہ ہزار دفعہ سارے نہیں مرضی میں باتا کھ دیا ہزار دفعہ دا پتر آت نو میں دسامہ علی کیے او خدا دی حقیقت دا مضمون ہے او علیت اللہ تکانون ہے جو بھی ہاں میں شریعت دا مہتا جہاں پر علی جو کہلے او شریعت بنے صدقے بھائی میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران صدقے میں بسم اللہ کران کوڑی ہے زندگی ہونے سلامت رو پر علی جو کرے او شریعت بنے دعا پیا مگدان تیرے تے زخمی پاسے علی سین راضی ہو ایک بین کرن لگا میں زیادہ پڑھنا کوئی نہیں حضر دار بیٹھے ہو مکانی میرے سامنے بیٹھے پر علی جو کرے او شریعت بنے دینی ترکھنا جی جس علی بات چاہدہ ہر قدم شریعت بن دے یودیاں سکیاں دیاں شام رول گئیاں صدقے بھائی جس من دے انہ دیاریاں دے وچھ ہائے نہیں کرنی کدھی سوچیں تے سا ہی میں کس دیاریاں دا وین کرنے لگا تو اڑے مقدر تے میرا کروڑ سلام ہے جتنے عزدار ٹھو رہے تو اڑے جتیاں میرا کروڑ سلام ہے زمانہ اپنی عیدہ چھ مصروف تو سن لہاور علی سیند دے پترانو رومان آئے تو اڑے تے علماء علی بادشاہ دی پاک بین راضی ہوئے میں دعا پیا مہدہ میں کہ شام چھ رول گئیاں نلیدیاں دھییاں ایک وین میں کرنے میری گالی یاد رکھے پر علی جو کرے ہو شریعت بنے عزدالے لوگو تھاک گئے زنیر نہیں تھکے عصیر نہیں نہیں توجہ نہیں کیتی تو سا میں لفظ تبدیل کرنے لگا سیدادہ پترانو ہی حیاتی ہو میں کہے تھاک گئے زنیر نہیں تھکے بے جرم عصیر صدقے بھائی صدقے ایک لفظ ہو رہا کھا اے میرا ممبر تے ہاتھائی آدھا پیاں تھاک گیا زندان نہیں تھکے امت مہمان بسم اللہ کرام شام دا زندان سیدان دے گھار دی چون سال ہندی بطول اللہ کرے میں وین پڑھ لما اللہ کرے تُو سون لما تیرے دل تے نقش ہو جاوے گارچ بھی آدھا ہوئے کہ تیری ہائے نکلے گی سیدان دے گھار دی چون سال ہندی بطول شام دا زندان گرمی دا موسم ترٹیوں یہاں دیواراں چھات کوئی نہیں محسوس تے کرنا احساس دا نا در دی تے مسہبی ایتھے بیٹھے ہو پکھے لگے ہو ان ہوا چل دی پہیے ہاں تیجے چھات نہ ہوئے دھوپ زیادہ ہوئے گرمی دا موسم پر علی جو کرے ہو شریعت بنے اوہ شام دا زندان چون سال ہندی سینج جناب باکر دے پاسے ڈیٹھے رو کے معصوم فرمایا باکر آج میں شام اچھ دعا منگ دیا تو آمین آخ کیلی دعا رنیے معصومت رو کیا دیے آگے معصوم باکرین کرے تو آگے معصوم باکرین کرے تو آج میں شام اچھ دا مکجان کہتا آتے عمر ہاں جا کے اکبر تھی جا کے رمک جان ساتے میرے نال آج سے گئے تھے تر بدبر اللہ مان اللہ مان اے حق بن دے بھائی صدقے 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 شرما کے اوروے جیدہ اکبر دا بابا لگ دا کچھ نہیں شرما کے اوروے جیدہ پہلے دہارے غریبہ دی کہانی سنگے پیاد میں نوکران میں غلامہ صدقے مل سامو کیان قرآن دی عزت گواہ انہ وینہ تے لگ دفاکہ رنیے معصومہ رو کے کی پیادیے آگے معصوم باکرین کرے تو آج اللہ مکجان کے داتوں والے ہاں جاگے اکبر دی جاگے مکجان ساتھ میری نال ایسے گئے تے توڑے بات بنے میں بسم اللہ کران حاک بن دے ہی میں ہی تھے چھوڑ جاوہاں سیزادہ میں بسم اللہ کران صدقے 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 نوکران تیرا غلامہ صدقے ہواں میں غلامہ نوکران جی میں تیرا دے لے ماتم تے دے لے واتا کو سائن کے ہاں کھائے آگے معصوم باکرین کرے تو آج اللہ مکجان کے دو تے ہوارے ہاں ہاں جاگے اکبر دی جاگے مکجان ساتھ ہاتے میرے نال ہن سے گئے جے توڑے بات بنے آئے ہو میرے اللہ آئے ہو میرے اللہ میں بسم اللہ کران آدھا سوال کرنا جی نوکران نوکران میں غلامہ سیزادہ جواب دے وہ جو سیند دی جو حسنت آئی دے پوری ہوئی ہے میں بسم اللہ کران ماتمی بیٹھے ہو اکو وینڈ میں کرنا ہے اس تو زیادہ پڑھ کوئی نہیں سنگ دا شام دا زندان بابا ملن آگئے اے تو جلدی نہیں میں تینو سیند دا ہوسلا سنانے تینو سبر دے پروردگار دی دی دے سبر دا ہوسلا میں تینو میار ڈا سنائے جو مصومہ سیند دا میار کیے سبر دا شام دا زندان بابا ملن آئے روکیا دے بابا اپنا اپنا نصیب بابا کہ دے تینو میں ملن گئی ہیں ہم تیری مگ گئی ہیں آج تو میں ملن آئے بابا میری مگ گئی ہے دو وینڈ کی تین پیو دا سر ہتھان تے چائے پہلا وینڈ کر کے دے بابا آکھ کون میں ضعیفہ ہو گئیا صدقے 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 تینو سیند دا ہوسلا سناؤں میں آتن انڈسا مصومہ دا ہوسلا کیے حقل مار کیا دے بابا میں مرد گھلو تاں نکے بچے کس گارچ نہیں ہوں دے سیزادہ جب ماں پیو گارچ شام نو آوان نا کی تے پردیس گئی ہوں تے نکے بال آکے شکایت کردن بابا میں نو وڈی بھینڈنے آکھے میں نو وڈے بھرانے ماری آئے دیاں شکایت کردنی آن رکھ میرے ساتھے قرآن پیو دا زخمی سر ہاتھے آئی دو وینڈ کی تین تری جا وینڈ کر کے دے بابا آکھ کون لے تیرے قاتل میں نو بہو مارائے صدقے 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 امیر بندے جی تھا یہ نہیں کی تھی میں بسم اللہ کر رہا ایک کو وینڈ کرن لگا جن میں مات میں بیٹھو پیو دا سار ہاتھا دے رنیے روکیا دے بابا آج آخری وے لائے بابا کربلا تو لائے کے شام بابا پوچھ لائے اپنے پتر سجادنوں بابا میں مو نال کنڈے وی چھکیں تے تیرے پتر سجادنوں ہاؤسلہ دیکھئے دے یہ نا جب رہا میں تیرے نالا ہر مندل تے میں ہاؤسلہ دیتا ہے تیرے پتر سجادنوں بابا میری زندگی تا چھیکڑی دیہا لائے بابا آخے تے ایک ہاؤسلہ دے نوں دے ماں اکبر دے باب دلہ بھال لین حقل مار کرنا میری چون سالان دی تھی حسین نوں کیڑا ہاؤسلہ دے منائی رنیے تے روکے پیادیے باب موتا دیماری دلاغر ہمیں باب موتا دیماری دلاغر ہمیں دوسرے شام ایک ایت حاضر ہمیں میں بسم اللہ کر رہاں صدقے نہیں نہیں یہ جو نہیں جی میں تیرا میزا آج ہے جی میں تیرا میارے چل اے تو سن لائے پیونال دو گلنہ کیتی ہیں نا قرآن دی عزت گوائے وین میں آگے ہو کرن لگا میرا بادشاہ جی میرا دل لے توڑی مکاندہ در جا واجبی ادھا منصر میرے پاس رکھنا پیونال گلنہ کر دی بھائی اے تو جلدی میں کی کر رہاں پیونال گلنہ کر دیا کر دیا ہاں پردے سے چھ دھی دے سا مک گئے آئیو میرا اللہ آئیو میرا اللہ لال شایدی پتران دی حیاتی ہوئے نے میں بسم اللہ کر رہاں زندان چھ سا مک گئے رکھ میرے سارتے قرآن اے دو وڈا سیدان دا کیڑا در پڑھا دی سیدادہ میں لگ دا فضیدادہ کا پتران دی حیاتی ہوئی پیونال گلنہ پی کر دیا پردے سے چھ مظلوم دے سا مک گئے صدقے 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 یا حکم اندہ ہے میں بسم اللہ کر رہاں زندان تیری محنت قبول ہے سین را دی ہوئے مو ازمان رنگ لاوئے میں بسم اللہ کر رہاں پیونال گلنہ کر دی پیئے یا مسافرہ دے سا مک گئے اے دو وڈا مسائب تیروں کیڑا سناؤں کریان لے ہتھان تے بھیندہ جنالہ میں نہیں پڑھیا جو بزار چاکیا کیوں جو پتر باکر اے شام آلیا نو آخر نال جنالہ پڑھا میں ہر کوئی نہیں پڑھا تے نائی چٹے ڈین جنالہ باہر آئے ہاں ممبر تے کھلو تا آدھراد دا ویلائی صبح دے ویلے شہادت تو یہ سینڈ دی تے شام ڈھل گئی دروغہ زندان وے کے دے اے ڈین لاندہ پیا تے دروغہ وے کے دے بتا نہیں عدد جملے تے کس بندے نے ماتم کرنے دروغہ زندان آدھا سجاد صبح دی بھینڈ دی شہادت تو یہی تے اجی تک جنالہ کیوں نہیں چاہیا قبرستان کیوں نہیں لے کے گیا مار جوان تے لال شاہدی فکرہ ناک رنہی میرا چوتھا امام روکے دے تے نو کیڑا پتا میرے گھار دی قیم بطول دا جنالہ چٹے ڈین نہیں اٹھتا ماتم تے تیرا حق بن دے نا ماتم تے تیرا حق بن دے نا صدقے میں بسم اللہ کرائیں جے حق بن دا شریف انو مکان نے بن دا صدقے ہوا جنالہ چاہ لیا کریانے ہاتھاں تے ستر میں کاخنی ہیں جتے تے تیرا دلہ وے ماتم کردھا رہویں کڑیاں لے ہتھاں تے چاہ کے بھیندہ جنالہ قبرستان امام آئین اینڈی کر کے مٹی تے جنالہ بھیندہ میت رکھے سعیدان جی گروہ بتے نے سنا ہوا ایکیفیت محسوس کرائے مٹی تے اپنی بھیندہ میت رکھے میرے امام مرکہ دٹھائے جنالہ با کے روندے کھڑے آئین مر جوانتے فکرہ میں پڑھنے توں دلہ وی جی میں ماتم کریں پچھے ڈٹھائے جنالہ با کے روندے کھڑے آئین میرے چوتھے امام پتر دے پاسے ڈٹھائے حکل مار کذر با کے بچڑا دو پیو تے پترین اے یاد رکھیں صرف تیجہ کوئی نہیں جنالہ با کے دے پاسے ڈٹھائے مولا سجاد حکل مار کذر با کے بچڑا میں نو اجازت دے تیری پوپی دا جنالہ پڑا ہوا صدکے صدکے امیر بندہ یار جس ماتنا ہم نہیں کیتا میں بسم اللہ کرنا جی صدکے 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 اے قبول عبادتے سیند دوڑے تے راضی ہوئے جی میں بسم اللہ کرنا بڑی بیریا عبادتے صدکے ہواں تورین زندگیاں ہواں پیو تے پتران پر یہی جنالہ ماتمی بیٹھے ہو جنالہ پڑھن دے بعد میرے امام بیندی مید پاسے رسیاں نظر آنگا رسیاں ہوئے کہ میرے امام ارادہ کیتا ہے میں میت نہ لو رسیاں جدا کرا اجا امام رسیاں ہاتھ لائے کم گیا میت لنی عبادتے شاہ لبا کر دی ہو ہوئے حیاتِ خراہ شاہ لبا کر دی ہو ہوئے حیاتِ خراہ میرے رسیاں لکے اے میرے حد دو جدا کفر وچ میرے کلوار ساہ وڑا ہے میرے دکھ دے گوا میں اے گربت بنے